سلام علیکم اگری کچھر پاکستان کی طرف سے میرا نام ہے عزیر احمد اور آج ہم دان کے کھیت میں موجود ہیں آج ہم تمام کاسکر بھئیوں کی رہن میں کریں گے کہ دان کے کھیت میں زنگ کا استعمال کیوں ضروری ہے کیونکہ زنگ جو ہے یہ ایک بہت اہم کسی بھی فضل میں استعمال ہونے والا ایک بہت اچھا اور اہم گزہ جذب ہے اگر اس کا استعمال بروقت ہم کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہیں اگر اس کا ہم استعمال بروقت نہیں کر سکتے اگر ہم کسی ویسے لیٹ ہو گئے ہیں یا ہم نے اپنی فصل میں زنگ کا استعمال بلکل نہیں کیا تو ہمیں اس کے نقصانات کون کون سے ہو سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہم آپ کو انشاءاللہ جو زراد کے حوالے سے معلومات ہیں افرام کرتے رہیں گے اور دوستو زنگ کے حوالے سے آپ کو پتاتے چلیں کہ زنگ جو ہے زیادہ تلیف کی عمل میں بہت اہم کا رضاہ کرتا ہے اگر زیادہ تلیف کا عمل ہمارا بہتر ہوگا پودہ سورج کی نسبت خوراک زیادہ لے گا ڈریکٹ سن لائٹ سے جو ہے وہ بہت اچھا ایک تلق ہوتا ہے پودے کا اگر وہ تلق برقرار رہے گا اور بہترین طرح سے وہ کام کرے گا تو ہمارے پودے کی نشنوما بہترین ہوگی گروت بہترین ہوگی تو آج ہم بات کر رہے ہیں دان کے حوالے سے تو دان میں زن کے استعمال کے فائدہ یہ ہیں کہ ایک تو اس کی جو ٹیلر ہے اس کے اندر گرینڈی آئے گی دان کے ٹیلر کے اندر جتنی گرینڈی آئے گی ہمیں اتنا زیادہ فائدہ ملے گا اس کا اتنا زیادہ ڈریکٹ سن لائٹ سے تلق بنے گا ڈریکٹ سن لائٹ سے اتنی زیادہ یہ خوراک بنائے گا اور جس کی بیعہ سے ہمارے کھیت میں ٹیلر بہت زیادہ بنے گی جب کھیت میں ٹیلر بہت زیادہ بنے گے تو ظاہری بات ہماری پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا اور دوسری بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ہم اس کا استعمال بروقت نہیں کرتے دان میں تو اس کے نقصانات کیا ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں شریف صاحب یہ دکھائیں یہ کھیت بالکل جو اس کی نوکے ہیں اس کے اندر سے یہ دیکھیں بالکل پلاہٹ کا شکار ہو جائے گا اس کی رگے جو ہیں وہ پلاہٹ دینا شروع کر دیں گی اور پودے کا رنگ پھیکا ہو جائے گا آپ پورے کھیت میں دیکھ سکتے ہیں دور دور تک آپ کو پلاہٹ نظر رہے گی یہ مارے ایک خسان دوست ہیں انہوں نے ایک تو پنیلی جو ہے وہ لیٹ شفٹ کی اور دوسرے انہوں نے زنگ کا استعمال نہیں کیا اس میں ڈی اے بھی ڈالی کو دکھائیں بھارہ سے پندرہ دے نے چکے ہیں اور انہوں نے ابھی تک اس میں زنگ کا استعمال نہیں کیا تو آج ہم وزٹ کرنے آئے تھے تو ہم نے دیکھا ہے تو ہم نے کہا کہ آپ سے بھی شرک کیا جائے کہ زنگ کی کمی کے جو علامات ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اور فائدے کیا ہیں اور دوستو اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کی ڈوز کیا ہے زنگ جو ہے آپ نے کتنا استعمال کرنا ہے کیونکہ کوئی بھی فصل ہے اس کے اندر جو بھی ہم نیوٹرینٹ استعمال کر رہے ہیں اس کی جو ہے ڈوز کا جو صحیح تجن ہے وہ بہت ضروری ہے اگر وہ ہم زیادہ ڈال دیں گے تو پھر وہ مارے نقصان ہے اگر کم ڈال دیں گے تو وہ اس کی پوری نہیں ہوگی تو اس کے لئے دوستو آپ نے جو ستائیس فیصل والا زنگ ہے وہ سات کلو گرام سات کلو گرام فی اکڑ آپ نے استعمال کرنا ہے اور جو تیتیس فیصل والا ہے وہ آپ نے چار سے پانچ کلو گرام زنگ فی اکڑ استعمال کرنا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند لیے ہوگی اللہ نیو کے بعد